اسلام علیکم دوستوں تھنڈی ہواوں سرمائی شاموں اور لذیذ روایتی کھانوں کے شہر حیدر آباد سے میں ہوں عصد خان آج میں موجود ہوں حیدر آباد کے مشہور و معروف پارک تقریباً سمجھ لیں کہ واحد تفریغہ اسکری پارک میں یہ جگہ جو ہے کاسم چوک حیدر آباد پہ واقع ہے کاسم چوک جو ہے ایک مشہور و معروف جگہ ہے وہاں پر یہ ایک بہت بڑا پارک بنایا گیا ہے یہ ایک تحفہ ہے سمجھ لیں پاک آرمی کا حیدر آباد کی عوام کے لیے اور یہ ایک بہت خوبصورت پارک ہے جہاں پہ فیملیاں بہت آتی ہیں یہاں پہ آنے کا جو آج مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر سال مارچ کے مہینے میں ایک پھولوں کی نمائش کا اعتمام کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ نمائش میں بھی دیکھوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں پھولوں کی نمائش جو کہ اسکری پارک حیدر آباد میں لگائی گئی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے مین جامشورو روڈ حیدر آباد سے جامشورو روڈ سامنے آپ کو جس پر ٹریفک چلتا ہوا نظر آرہا ہے اور یہ اسکری پارک میں داخلے کا مرکزی دروازہ بہت خوبصورت یہاں پہ پلانٹیشن کی گئی ہے یہاں پہ شجرکاری کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی تعداد میں حیدر آباد کے شہری فیملیز آتی ہیں یہاں پہ واک کرتے ہیں یہاں واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے اور یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک ہے چار حصوں میں اس پارک کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت شیڈز وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پبلک کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کا بھی سٹنگ آرینڈمنٹس بھی بہت اچھا ہے یہ مین گیٹ سے جیسے ہی ہم اندر کی طرف داخل ہوتے ہیں تو بیچ میں یہ ایک فاؤنٹن بنایا گیا ہے یہ ایک روایتی فاؤنٹن کی کوپی ایگئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ گاندی گارڈن میں اور دیگر جگہوں پہ لگایا گیا ہے یہ فاؤنٹن ابھی بند ہے پانی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک فاؤنٹن بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیلنے کے آرینڈمنٹس یہ بچے یہاں پہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جرنل پبلک کے لیے اوپن پارک ہے یہاں پہ کوئی تقسیز نہیں ہے کہ کوئی امیر غریب چھوٹا بڑا کوئی بھی یہاں سکتا ہے یہ بچے فیملیز یہاں پہ موجود ہیں بہت خوبصورت لش گرین پارک ہے پہلے میں سوچ رہا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سائز کا اوورویو دیدو پارک کا اور اس کے بعد میں آپ کو پھولوں کی نمائش دکھاتا ہوں یہ شیڈز و غیرہ بنے ہوئے ہیں پبلک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست فیملی معوول ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ اب ہم اس کے تیسرے اس سے میجس سے داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بچوں کے جھولے و غیرہ ٹریننگ یا ایتلیٹک ایکٹیوٹیز کیلئے یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں یہاں پہ ایتلیٹکس و غیرہ کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ایک ماحول ہے تھوڑا میں قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفریشنگ ایریا بھی موجود ہے پارک میں اس ٹائپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی یہاں پہ بنائے گئے ہیں جس کی نیچے بیٹھ کے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کینٹین و غیرہ بھی موجود ہے چلتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تو یہاں آکے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لئے فیملیز کے لئے بڑا اچھا ایک ریفریشن کا اور ریفریشمنٹ کا ماحول ہے اور یہ آپ دیکھیں بچے یہاں جھولے جھول رہے ہیں اور باقاعدہ جمناسٹک کیلئے یہاں پہ جو بیسک ایلیمنٹس ہیں بیسک جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں تو یہاں پر میرے کو بھی اپنی بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں تو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اگر صحیح طریقے سے نہ کر سکیں تو کیونکہ ایج فیکٹر ہمارا زیادہ ہو گیا ہے بچپن میں ہم بہت کرتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر اور اس کے چ Bendی%, دیکھ GOیا سے دیکھتے ہیں اور این موسیقی موسیقی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ دو تین ایکسرسائز کی ہے لگتا ہے کہ ابھی اتنا بڑاپا نہیں آیا ہے ابھی چل رہا ہے ابھی بچپن ہے بچپن ہے میرا ارادہ تھا کہ یہاں پہ میں چند منٹ کا مختصر ویلوگ بناوں گا مگر یہ کہ یہاں پہ کافی ایکٹیوٹیز ہیں جس کی بھی سے ویلوگ شاید لمبا ہو رہا ہے میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ری فریشمنٹ اور ری کریشن کے لیے یہ ایک اسکری پارک کی طرف سے جو ہے وہ ایک کینٹین بھی بنی ہوئی ہے بچے دیکھیں کس قدر خوشی سے کھیل رہے آپ کو بھی میں ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں پہ پھولوں کی نمائش کے علاوہ بھی اگر آپ آنا چاہیں تو یہ بڑا اچھا ماہول ہے اور تقریبا یہ فریش کی تفریح ہے بچوں کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جمپنگ کسل بھی شاید ابھی اوپن کیا جا رہا ہے ابھی لگا رہے ہیں یہ بابر بھائی آپ چار بناو 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 بنا رہے ہو ہاں کام کرو کہاں بناو گی ادھر بناو گی اچھا چلو ٹھیک ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکری پارک جو ہے پاکستان آرمی کی طرف سے ہیدر آباد کے عوام کے لیے ایک بڑا اچھا تحفہ ہے یہاں پہ آپ آکے یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دیر انجوائے کر سکتے ہیں بچے کھیل سکتے ہیں یہاں پہ واک کرتے ہیں یہاں بہت زیادہ لوگ ایکسرسائز کھیل جھولے سب کچھ یہاں موجود ہے تو اب ہم چل رہے ہیں اپنی مین ایکٹیوٹی جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں وہ ہے یہاں پہ لگنے والی سالانہ پھولوں کی نمائش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا یہاں پہ ایک خوبصورت پھولوں کا ڈسپلی کیا گیا ہے یہاں پہ موسم کی پھول خاص طور پر گلے دعودی کی یہاں پہ بہت زیادہ ورائیٹی ہے یہاں پہ بہت زیادہ توف جسH لائے توف جسڈے توف جسر توف شکر توف شکر موسیقی 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچے بڑے سر جوش و خروش کے ساتھ فوٹوز وغیرہ بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بچے کلر آپ دیکھیں یہ ہیں قدرت کے رنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پھول کے مختلف کلرز ہیں یہ دیکھیں آپے سفید پنک آتشی پرپل وائٹ یہ ایک ہی پھول ہے یہ کتنے سارے کلرز ہیں تو دوستو یہاں پہ ساری ایکسرسائز کر کے اور یہاں اس پارک کا ویلوگ بنا کے ہم بھی کافی تھگ گئے ہیں تو ہم نے بھی یہاں پہ یہ ریفریشمنٹ کے لیے کوڑ نکلی ہے اس کو پیتے ہیں آپ کو بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے پر ٹائم ہو فیملی کے ساتھ تو یہاں آئیں بہت اچھا یہاں پہ آپ ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اسکری پارک اور پھولوں کی نمائش اگر آپ کو یہ ویلوگ ہمارا پسند آیا تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل اصد ویلوگ تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شکریہ